بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اصول یاد رکھی گا کسی بھی طرح کی نماز اور کسی بھی طرح کا سجدہ یہ آپ بھی غیر تحارت نہیں کر سکتے نہ حالت جنابت میں اور نہ ہی بے وضوپن کی حالت میں اگر آپ کریں گے یہ کام تو یہ حرام کے مرتقب ہوں گے اور نماز کے بارے میں تو یہ تھا اگر کسی شخص نے اگر جان بوچ کر بھی بے تحارت نماز پڑھئی ہے سوچ کر کے یہ میرے لئے حلال ہے اور جائز ہے تو اس کے لئے پھر کفر کا بھی حکم بیان کیا گیا ہے جائز اس میں احتیاط کی خیادت ہے اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ وضو کر کے آئیں گے تو پھر جماعت وغیرہ ختم ہو جائے گی تو فوری طور پر آپ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیں اس کے بعد پھر آپ شامل جماعت ہو جائیں لیکن اگر آپ اس طرح سے کرتے آئیں یا کبھی آپ نے زندگی میں ایسا کیا ہے کہ بغیر وضو اور بغیر تیمم آپ کسی بھی نماز پر شریک ہوئے ہیں چاہے وہ نمازیں جنازہ ہی کیوں نہ ہو بہرحال آپ گناہگار ہوئے حرام کے مرتقی ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں اور اندر نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں